بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم باجی پروین ہیلت ایم ویڈیو ٹیپس آج آپ کی خدمت میں ایک بہت خاص ویڈیو لے کر آئی ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا ہے کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل پر ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو آج کا لائک ضرور کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ جو بچے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں سپریشان ہیں وہ ہے سانس کی بیماری کے لیے آج جو سانس کی بیماری کا میں نسکہ بتانے والی ہوں اس میں جو چیزیں آپ کو درکار ہوئی اس میں لیمنج آپ نے استعمال کرنا ہے اور آپ کو جو ہے پیاس کا استعمال کرنا ہے آپ نے پیاس کے رس کا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ادرک اور بادام کا اب میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی اس کے ساتھ آپ نے بادام کا تیل بھی استعمال کرنا ہے اب میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے ان چیزوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور آپ کی خانسی کس طرح آپ کے دور ہوئے گی انشاءاللہ تو اب آپ نے بتاؤں گی کونٹیٹی بھی بتاؤں گی اور آپ کو جو ہے ترقی بھی بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نے چیزوں کا استعمال کرنا یہ سب چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں کچن آپ کا بہت بڑی دوا کھانا ہے اور آپ گھر بیٹے ہی ان اس کے کو تیار کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو اب آپ نے کیا کرنا جیسے کہ شروع ہوتے ہی سردی کہ سانس کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور سانس کے مسائل سے بچنے کے لیے بگام کو آپ نے کیا کرنا میرے مٹھی آپ کی یہ مٹھی ہونی چاہیے یہ دیکھیں ایک مٹھی مٹھی ہے آپ جتیے ان میں باتھوسٹے میں آپ کی مٹھیھی ہ معیش کروی کے بعد اس کو�واردو پالبیت میں آنے ہیں جھلکہ اتار کر جب اپوار کر میں یہ باتھ سامید پیس تو کھانے کی چیز ہے تو اگر편 پر کسی باز دہا تو آپ چھلتا اتار دیجئے گا تو ان کو پیس لینا ہے پیسنے کے بعد اگر آپ کے پاس سنگترہ ہے تو آپ اس میں ملائیں ایک عدد اگر سنگترہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے لیمو لیمو کا آپ نے ایک چمچ یا ایک عدد لیمو لے کر اس کا رست ملا لینا ہے اگر آپ کو شدید خانسی ہے بہت زیادہ شدید خانسی ہے تو خانسی کی صورت میں آپ نے ایک چائے کا چمچ آپ نے بادام کا تیل اور پیاز اور ادھرکا ایک ایک چمچ آپ نے یعنی ایک چتھائی چمچہ آپ نے اس میں ملا لینا ہے اور اس کا پانی نکال کر ادھرک نہیں ملانی اور نہ ہی آپ نے پیاز ملانی اس کا پانی پیاز کا بھی اور ادھرک کا بھی آپ نے نکال لینا ہے اور آپ نے ایک ایک چتھائی چمچہ اس میں ملا کر دن میں تین مرتبہ آپ نے مریض کو دینا ہے دو ہفتے تک آپ استعمال کروائیں گے یہ نسکہ سانس کی بیماریوں کے لیے اور خرکراروالی خانسی کے لیے نہائیت مفید اور اندان اس کا ہے آپ اس کا استعمال کروائیں اور دعا میں یاد رکھئے وزٹ کریں میری ویفشیٹ ہے باجی پرین ڈاٹ کوم انشاءاللہ اللہ بہت خاص ویڈیلے کا پھر حاضر ہوں گی اس کے ساتھ باجی پرین کو اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان موسیقی